ملوی ناظرین میں ازیادہ ملک پروگرام سراغ رسان کے ساتھ ناظرین پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اپنے سو دن کراس کر چکی ہے اور محشت کے ابھی تک بہت سارے سوالیاں نشانات ہیں اور دیگر بھی بہت سارے پروبلم ہیں جو حکومت کو آگے فیز کرنے ہیں ان پروبلمز کے حوالے سے عوام جو ہے بہت ساری چیزیں جاننا چاہتی ہیں وہ ابھی تک اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اپنی جو چیلنجز ہیں ان سے نبردازمہ ہو پائے گی یا نہیں ہوگی حکومت اپنا ٹائم پورا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یا جو وہ مشکلات ہیں ان میں سے کیسے نکلے گی یہ تمام لوگ جانا چاہتے ہیں اور اس پر بہت سارے سوالیاں نشانات ہیں آج کل ساری بات چیزیں بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہیں آج انہیں اپنے سٹوڈیو میں اسی بات سے بات کرنے کے لیے اپنے جو مہمان ملائے ہیں سب سے پہلے میں تاروش کراؤں گا سردار حفیث صاحب جنرلیسٹ ہیں اور نون لیگ سے کافی زیادہ انسیت بھی رکھتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے کافی ان کی گہری نظر اور سٹریٹیجز اور بہت ساری چیزیں یہ ہمیشہ سے نون لیگ کے حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں اور اس کی پالیسی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں بھی حمایت بھی کرتے رہے ہیں آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ نون لیگ کے دکتہ نظر سے پی ٹی آئی کی پالیسیوں کے تنقیدی جائزہ لے گئے انہیں سب تشریف رکھتے ہیں کمبر رشید صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور پی ٹی آئی کی حلیف بھی ہیں پی ٹی آئی کی پالیسیز کو جب پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں گے دونوں نے مانو کو آج بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ان کا مخالب نکتہ نظر اور ایک ان کا ہامی نکتہ در دونوں اکٹے کیے جائیں تاکہ عوام جو ہے یا سننے والے یا آپ ناظرین ہیں وہ ایک نکتہ نظر تک پہنچے گئے کیسے ہیں سردار رفیس صاحب سر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ملک صاحب آپ نے مجھے موقع دیا کمبر رشید صاحب آپ کیسے ہیں شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اپنے قیمتی وقت جب آئی پروگرام میں آئے بہش شکریہ مل صاحب آپ نے مجھے مجھے یہاں پروگرام میں مدود کیا سردار رفیس صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کروں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سو دن گزر چکے روپیہ ایک سو بیالیس تک گیا اور پھر نیچے واپس آیا عمران خان صاحب نے اور دیگر جو ان کی کیابنٹ ہے وہ عوام کو بڑی جو ہے جو اگلی جو ہمارا فیچر ہے پاکستان کے اس کے والے سے بڑی اچھی نویت سنا رہے ہیں آپ کتنے زیادہ ان سے متفق ہیں سر گرونڈ کو ہم نے دیکھنا ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ دیکھیں شروع کریں نواز شریف صاحب نے جہاں تک شروع کیا تھا ان کے پاس تین عرب ڈالر تھے جب وہ شروع ہوئے تھے انہوں نے رونوں نہیں رویا کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خزانہ خالی ہے ہم مر رہے ہیں ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی سر مسنوی تھا بیٹر مسنوی تھا سر مسنوی نہیں تھا پانچ سال دیکھیں انہوں نے ایک ڈالر کو ایک حد تا رکھا ایک سو چار سے نواز شریف کے دور سے پیچھے نہیں آیا ایک سو چار روپے سے پیچھے نہیں آیا اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ سر ورلڈ کلاس انفرسٹریکچر دیکھیں پاکستان میں میٹرو سمیت ورلڈ کلاس انفرسٹریکچر کنسٹریکٹ کیا گیا دہشتگردی ختم کی گئی بجلی کا بہران جو مزدور باہر بیٹھے ہوئے تھے آرام سے وہ کام ہی نہیں ان کا فرکٹریاں بند ہو رہی تھی وہ دوبارہ مزدور جو ہے وہ واپس آئے کام پہ آئے بجلی کا بہران ختم ہوا اس کے علاوہ فوراں انویسمنٹ آئی آپ کے دوست ملک چینہ نے بھاری انویسمنٹ پاکستان میں کی ایک رکارڈ انویسمنٹ کی اور سعودی عرب نے ڈیڑھ ارب ڈالر ڈیڑھ کروڑ ڈالر آپ کو گفٹ کیا کوئی ایک ذاتی نواز شریف صاحب کی کریڈیبلیٹی پہ تو یہ ساری چیزیں وہ تو اس کے علاوہ دہشتگردی کے خلاف دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس پہ دہشتگردی کے خلاف انہوں نے بربور طور پہ کام کیا اور دہشتگردی کا خاتمہ کیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے خان صاحب نے پورے جو ان کے پانچ سال کا ٹینئور ہے اس میں شور ڈالے رکھا ایک سو چھبیس دن در نہ دیکھیں ایک سو چھبیس دن در نہ دیا انہوں نے پیڈی وی پہ حملہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور ایون کے سپریم کورٹ پہ شلواریں ٹانگیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ملک نے ترقی کی اور انٹرنیشنل جو ہمارے انسیچوشنز ہیں انٹرنیشنل انسیچوشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی امرجنگ ایکانومی ہے آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ ہم ایک امرجنگ ایک لیڈ ایکانومی سے بیکاریوں کی سائیڈ پہ آگئے ہیں کبھی ہم چائنہ میں جا کے اپنے کپڑے دوتے ہیں کبھی سعودیہ میں جا کے کپڑے دوتے ہیں کبھی ملیشیا میں جا کے گندے کپڑے دوتے ہیں میں آپ کو ایل کے ایڈوانی کی ایک مثال دیتا ہوں وہ آئے تھے انڈیا سے ایک دفعہ پاکستان میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کانگریس کے حوالے سے بتائیں تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست انڈیا میں جا کے کرتا ہوں میں دوسرے ملک میں جا کے سیاست نہیں کرتا تو خان صاحب اپنے ملک کے بارے میں جو باہر پر سیکشن پھیلا رہے ہیں ان کو کون کرز دے گا ان کو تو یعنی کرز کے حوالے سے بالکل فارغ ہو گیا ان کو صرف سعودیہ نے سکھے ڈالیں باقی نے کسی نے ایک سکھہ بھی نہیں ڈالا ہے کمبر رشید صاحب بڑی تنقید کی دھوادھار قسم کی جو ہے سردار حفیل صاحب نے آپ کیا کہیں گے جو حکومت کے سو دن گزرے معاشی والے سے کیا معیشت مستحقم ہو پائی گی پاکستان کی دیکھیں جی پہلے تو سردار حفیل صاحب نے جتنی بھی تعمیر پاندھی ہے میں خاموش رہا ہوں اب میں جو اپنا نکتہ نظر دوں گا میں ان سے محید کرتا ہوں کہ یہ بھی خاموش رہیں اور میری بات کو سنیں حقائق کو سنیں آداد و شمار کو سنیں اب جو انہوں نے کہا کہ جی ملک میں سو دن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سرمایہ کاری میں آئی ڈالر اتنا بڑھ گیا اب اس کی وجوہ جب فیکٹ اینڈ فگرز پہ نہیں جاتے ہیں تو آپ کسی چیز پہ پوچھ نہیں سکتے ہیں سب سے پہلے کسی کو سیٹسفائی کریں سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو کنفیوز نہ کریں عوام کو گمراہ نہ کریں آپ دیکھیں کہ ایک لاکھ چوبیس لار پیہ جو میں مقروض ہوں میرے بچے ایک ایک لاکھ چوبیس چوبیس لار پیہ وہ کس طرح مقروض ہوئے ہیں یہ تو آپ دیکھیں سر یہ کرزے تو ابھی یہ بھی لے رہے ہیں دیکھیں کرزے تو لے رہے ہیں ابھی بھی یہ کرزے ہی لے رہے ہیں میں خاموش نہ ہوں میں نے مجھے اپنا موقع دے لیے اس کے بعد یہ میری کانٹش نوٹ اس پر گراس کسٹن اب آپ دیکھیں کہ جب نواز پہلی دو بات ہے سرطان فی صاحب نے یہ کہا کہ جب نون لیگ آئی تو اس نے نون لیگ جب آئی تو نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی وہ تو ایک حکومت ہے پہلے بھی ان کا کوائلیشن رہ یہ ملے رہے اٹھارہ عرب چھوڑ کے گئے میں ریکار درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اٹھارہ عرب چھوڑ کے گئے ہیں ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں خزانہ کالی اٹھارہ عرب چھوڑ کے گئے ہیں اب ہمیں دیکھیں چار نفصان ہوئے ہیں کیسے ایک ہم نے ایک دیکھا ہمیں منی لانڈر ہوئی وہ ڈالرز پیل جو ہم نے کرزہ لیا وہ کس مد میں لیا پروجیکٹس کی مد میں پروجیکٹس میں کیک بیکس پھر اس کے بعد جو پروجیکٹس میں سکسی سیونٹی پرسنٹ جو ہم نے امپورٹ کیا ہے وہ ڈالرز پیس سے امپورٹ ہوا ہے وہ بھی ہمیں نفصان ہوا پھر آپ دیکھ لیں آخری جو کام ہوا ہے اب جب ان کا ڈالتوں میں جانا آنا شروع ہوا ہے اور ان پہ جب فات ڈال رہا ہے تو تمام سرمایہ دار جتنے بھی سرمایہ دار تھے انہوں نے اپنا پیسہ سندوقوں میں بند کر دی ہے اس وقت دیکھیں میرے پاس تو ڈالرز نہیں ہیں آپ کے پاس نہیں ہے ملک صاحب اسی طرح کیمرہ مہن عثمان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے یہ جو جتنے بھی ڈالرز موجود ہیں سرمایہ کاروں میں پاس ہے تو وہ ابھی فیلال صندوق میں بند ہے وہ بیبائی نہیں نکل رہے اب دیکھیں عمران خان صاحب نے ابھی اس کی پالیسی میں گیا ہے میرا یہ قویسچن ہے دیکھیں عوام کو کیا ملا میں یہ دیکھنا ہے عداد و شمار عداد و شمار میں عوام کو الجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے غریب کو کیا فائدہ ہوگا غریب کو کیا فائدہ ہوگا یہ دکھائیں آپ دیکھیں نا آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں کہ عدالتوں میں آنا جانا یک طرفہ اتصاب یہ اس طرح کا اتصاب پاکو چل چلے گا آپ دیکھیں کہ مہترمہ حلیمہ صاحبہ کی 62 عرب کی جہدات انہوں نے کہاں سے بنائی ہے خان صاحب نے 300 کنال کا وہ کہاں سے لیا ہے مجھے بتائیں یہ تو بتائیں جنگیر ترین صاحب کے جو انسائیڈن ٹریڈنگ ہے وہ سم سپریم کورٹ نے اس کو کہا ہے اس کے علاوہ علیم خان کا آپ دیکھیں پرویس خٹک صاحب کا دیکھیں میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ اگر آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو ایسی باتیں کریں کہ وہاں کو گمراہ کریں نہیں نہیں گمراہ نہیں ہم فیکٹ پہ بات کرتے ہیں فیکٹ پہ بات کرتے ہیں ہم روتے نہیں ہیں ہم روتے نہیں ہیں آپ بار بار دوسروں پر چور کہتے ہیں چور کہنے سے کام نہیں چلے آپ دلیور کرنا پڑے گا میں اخلاقی طور پہ بھی اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے کے عزت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو اقتدار دے کے زلت بھی دیتا ہے جیسے یزید کی مثال آپ کے سامنے یہ اس کو کہیں اس کو اقتدار دے کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ضلیل کیا وہ عوام سمجھ جائے گی دیکھیں اب انہوں نے آٹھ سال گزارے سعودی عرب میں سر ان چیزوں کو چھوڑیں آپ اپنے سعود ان کے بتائیں عوام کو کیا ملا اس کا کیا ملا وہ پچھلے پچاس سالوں پاکتا ہے جب تک میں اپنا موقف نہیں دوں گا عوام کو کیسے پتا جلے گا کہ یہ جو سو دن میں جو مارک کھانی ہوئی ہے اس میں کیا سر سو دنوں پہ آپ کھٹے مرگی اور انڈو پہ آ گئے ہیں آپ دیکھیں دیفیشنسی جو ہے میں دیفیشنسی کو پیل 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 میں یہ جو تارے دے گا یہ کیسے آئی ہے آٹھ سال میں مرد صاحب انہوں نے سعودی عرب میں بزارے انہوں نے صرف شانہ لائف دیکھی ہے بادشاہوں کی سر لیکن عوام غریب عوام ان کے دور میں سکھ کا سانس عوام میں لیا تھا اب غریب کی مزدوری بحال ہوئی تھی فیکٹریاں بحال ہوئی تھی آپ جب تک ان کا موقف نہیں سنے کہ میرے عوام کو پارے پارے آپ جب تک جانے جی جی بات کریں آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے شانہ لائف دیکھی ان شیخوں کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان شیخوں نے جو اپنی عوام کو ریلیف دیئے ہیں اب میرا جیسا بندہ جو سمایہ کار عوام سر میرا میرا کوسچن ہے میرا کوسچن ہے چھوٹا سا کوسچن ہے وہ مدیر ہے وہ کفیر ہیں اس کے نیچے ہم پیسے لے کے جاتے ہیں سر ان کے ساتھ کمپیر ہی نہیں بنتا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہماری عوام ہمارا تھرڈ ورڈ گنڈری ہے آپ کس کے ساتھ اس کو کمپیر کریں سعودیہ کے ساتھ دبائی کے ساتھ اسٹریلیہ کے ساتھ کمپیر نہیں بنتا آپ سر لنکہ کے ساتھ کمپیر کریں کمپیر ایسے ممالک سے کریں جن سے کمپیر بنتا ہے آپ سعودیہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اس کو اسٹریلیہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ کیوں کمپیر کرو دنیا میں دو واحد ملک ہیں جو اسلام کی بنیاد پر بنی ہیں ایک سعودی عرب نہیں بنا ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک پاکستان بنا ہے ایک ازرائیل بنا ہے باقی کوئی نظریہ کی بنیاد پر ملک نہیں بنا ہے سارا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ خود بندہ تین سو کنال کے گھر میں رہ رہا ہے اس کی بین باسٹ عرب رویہ رکھتی ہے وہ خود لوگوں کو کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناوں گا پہلے خود وہ عمل اچھا یہ اگر پروگرام اس راہ جلے گا تو پھر تھوڑا جو یہ نیوز واجی بلکہ یہ زی نیوز ہو جائے گا میں انڈیان کو پروگرام ساکتا ہے لیکن مجھے مقام بتا دے جو عوام کو آپ نے دی عوام کو سعودینوں میں عوام کو جیسی پہ ملائے ان کے گھر ڈانے کے سوا آپ نے پروڈکٹس طریقے سے تنقیب بھی کیا ہے اور آپ نے بہت سوالات بھی رہے ہیں میں عبید کروں گا کہ اب آپ ان کے جوابات سنیں گے کمرشید صاحب کے میں بہت رسپیکٹلی کہا دوں کہ کمر صاحب لوگوں کو کہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کیا دیا وہ بجائے اس کے ستر سال پیچھے دے جائیں سار یہ ٹریکمی نہیں ہے یہ اب بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے ان کی قسمت کا معاملہ ہے اور ایک آس ہے آدمی کو بٹھا دیا جو نتجربہ کار ہے جس کے پاس ٹیم ہی کوئی نہیں ہے جو صرف باتیں کرنا جانتا ہے اس کو بٹھا دیا گیا ہے اب یہ کہتے ہیں جی نئے الیکشن کرا دیں نئے الیکشن نہ کریں آپ بہت تریپن ہلکے جو فافن کہتا ہے جو فافن کہتا ہے تریپن ہلکے دوبارہ آپ گنتی کر دیں آپ کو پتا چل جائے گا پاپا میں یہ بھی تو کہنا کہ پچھلے میں زیادہ سر نہیں نہیں ہوئی پچھلے میں کوئی ہوئی فافن کی یہ رپورٹ دیکھیں ففٹی تھری ہلکوں میں وہ کہتے ہیں سر ففٹی تھری ہلکوں میں وہ کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے اور گنتی میں مارا گیا ہے اس کے بعد آپ میں کہتا ہوں سر میں کہتا ہوں نے الیکشن نہ کرائی جان کی گنتی کرا دی جائے تو یہ ملک صاحب مجھے تھوڑا سا ماہول اس لیے چاہیے کہ میں اپنے موقف کو بہتا ہوں جی 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 جب تک میں خاموش ہوتا ہوں آپ تھوڑا سی خاموش ہوگا بیٹھ جائیں سپس چھوٹا سا میرا میں پورا موقف کو دوں گا جو ہمارا جی ڈی پی تھا وہ فائی پوائنٹ ایڈ تک مینہ نواز شریف سب چھوڑ کے گئے تھے اور لے آئے تھے تو اب جی ڈی پی بیک کیوں آ رہا ہے فور پوائنٹ ٹو کیوں آ گیا ابھی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بات پہلے کر دوں یہ کریں پوری پہلے آپ پھر دے دیں کہ یہ جو منی لنڈرنگ ہوئی ہے پیسہ چند آتوں میں تھا وہ چھوڑ گیا ہے اب یہ جب تک پیسہ ریکاور نہیں ہوتا یہ جو غیر مستحر کم ہے یہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ بلکل بلا انتیاز یہ غیر متوازی ایک چیز چل لیا ہے خانمی جب تک یہ واپس نہیں آتا کیوں نہیں آتا رکاورٹ کے پھر سنیں گے دیکھیں جب عدالتیں لگی نہیں ہیں ریکاوری کریں گی اسی طرح عدالتیں سر ٹھیک ہے آپ کی باتوں میں سے ہی سوال پیدا آئیں گے واپس آئیں گے پھر سرمایہ کاری دیکھیں ابھی کو انٹرنیشنل سرمایہ کاری میں دیکھنے آگا آپ مجھے بتائیں علیمہ خان صاحبہ کے آئیں گے باسرٹ ایرب بلکل آئیں گے اگر دیکھیں اگر دیکھیں اگر دوے تو آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے دیکھ لیں اب واپس پیسے آکے تقسیم ہوں گے برابری کی شدہ پر عوام خوشحال ہو جائے گی فیلال تو ہمیں چار سال ہمارے لیے لیکن سر مراد سعید صاحب تو کہہ رہے تھے پہلے دن ہی آ جائیں گے سو اور پہلے دن آئیں گے سو اور پہلے دن آئیں گے دو سو اور آئیں گے عدالتیں عزاد ہیں وہ کام کر رہی ہیں نہیں اور باقی ایجنسیاں تو وزیراعظم کیا ہاتھ میں ہیں آہستہ 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 میں عوام کو چاہیے میں کہتا ہوں کمرشید صاحب کے پاس دس ارب ملا ہے مجھے ایک رپیہ بھی نہ ملے عوام کو ایک رپیہ کا فائدہ نہ ہو اس کا کیا فائدہ ہے وہ پیچاس ارب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہ ایسی باتیں کرنا جس میں دلیل نہیں ہے سر یہی دلیل ہے نا یہی دلیل ہے سر وہ ان کو گالیاں دینے سے آپ چاہتے ہیں اب کسی کو چور کہنے سے کام نہیں چلے گا ابھی آپ کو ڈلیور کرنے ابھی انڈے اور بچے سے کام نہیں چلے گا ابھی کٹوں سے کام نہیں چلے گا سر مجھے ایک کوسٹن کا آنسر دیں سر میں دونوں سے میرا سوال ہے کہ سو دن میں مجھے بتائیں اپوزیشن نے کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہے اپوزیشن نے کوئی اتجاج کی ہے اپوزیشن بولی بھی نہیں ہے لیکن یہ خود اپنے اپنے کردوتوں کی وجہ سے روز کبھی زلفی بخاری کا معاملہ کبھی اون چودری کا معاملہ کبھی آزم سواتی صاحب کا معاملہ کبھی کیا یہ یہ معاملہ تو انہوں نے خود پیدا کردی ہے سر دیکھیں کبھی 65 روپے ہوائی جعاز کا کرایا یہ میں نے اپوزیشن نے بات نہیں کی یہ انہوں نے خود کی ہوئی ہے یہ ساری باتیں تو انہوں نے خود کی ہوئی ہے سر دیکھیں ہم نے بات کرنی کرنی کردگی پہ بیانات پہنی کے کس نے کیا بیان دیا زلوے کو پاڑی نہیں کیا سر کر کردگی کے والے سے میں نے آپ کو ساری چیزیں گنوا دی بجلی کا بوران باقی مسائل آپ نے تو گنوا دی آپ نے تو دعا دار کیا لیکن آپ دوسرے کو بھی تو آپ دوسرے کر کردگی مجھے بتائیں سر میں موقع دے رہوں میں پچھلے ستر سال پہ پیچھے نہ جائے ابھی بتائیں کہ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کتنی انویسمنٹ پاکستان میں آئیے کریں آپ کو مجھے بتائیں جب آپ انہوں نے بات نہیں کیا کیا بتائیں جب وہ بات کر چکے کہ اس کے اوپر آپ کو جو اعتراض ہوگا وہ اپنا اعتراض پیش کر دیجئے ایک دفعہ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ کوئی عزمائش آ جاتی ہے انسان پر جیسے ان پر عزمائش آئی بھی ہے کبھی وہ جیل میں ہوتے ہیں کبھی وہ باہر کبھی عدالتوں میں دھکے گار ہے تو مولانا صاحب نے کہا ان کا ٹائن تو گزر جائے گا نہیں ان کا ٹائن گزر جائے گا عدالتوں کا ابھی عمران خان صاحب کا ٹائن آگی ابھی وہ عدالتوں کا چکر لگائیں گے باہر کچپا لگائیں گے مولانا صاحب نے کہا جی کہ کبھی بھی اللہ کسی کو ضلیل نہیں کرتا ہے اس کو موقع دیتا ہے سر امام احمد احمد حمل کو بھی جیل میں جانا پڑا تھا امام ابو انیحا کو جیل میں جانا پڑا تھا جیل کی باتیں نہ کریں یہ موتبر ہوں کے مکلیں گے اور دیکھا خان صاحب ضلیل ہوں گے اور ضلیل کہوں گے سو دن میں آپ ان کو محمد بن قاسم یا ایسی جو پرسنلٹی ان کے ساتھ نہ ہوتا ہے نہیں اب کر کر گئے بتائیں نا پھر وہی بات کر رہے ہیں بتائیں بتائیں سر سے پہلے مشرف صاحب ان کو چھوڑا سر پھر وہی ان کو پکڑا اور چھوڑا وہ اس پہ نہ جائے آپ سو دن میں بتائیں کٹے بچے کے جواب آپ نے کیا کیا ہے کٹے رکھیں بچے رکھیں مرگیاں پالیں اور یہ کریں اس کے علاوہ آپ نے کیا کی یہ بتائیں مجھے اب مجھے بتائیے ضلقار صاحب میں اس چیز پہ ہوں گا تب پہلے میں پہلے اس پہ آئیں نا پہلے اس چیز پیچھے پہلے جاؤں گا نہیں پہلے اس چیز پہ آئیں نا آپ اس کو چھوڑیں آپ سو دنوں میں بتائیں سپیسفک کٹے راہی سے آکے بال کر ہوں گا فات اور منسر مال ہوں سر منسر بالنگ کوئی نہیں بڑا ہوں کے مسائل آپ کریں کونوں کے مسائل باس یہ کہ جب آپ انہینی بات شنیں گے میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں با بلنگ نہ کرائیں یہ لوگوں کے کریبوں کے گھر نہ دائیں ہم کہہ رہے ہیں سر گھر نہ دائیں غریبوں کے اور یہ سیلیکٹڈ قسم کا تجابزات نہ کریں تجابزات کا خاتمہ نہ کریں فر اگلتاف کی کوٹھیاں بچائیں آپ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی بچائیں اور لوگوں گریب لوگوں کو گنوں سے معروم کریں یہ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کو آپ نے کیا دیا ہے آپ پچھلے سترزال میں یہ ہوا اور آپ یہ یہ کانیاں نہ زنائیں ہمیں عوام کو چاہیے ڈلیور کہ آپ نے ڈلیور کیا کیا ہے چلیں بتائیں 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 آپ جو ناظرین سے یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈلیور کی ہے سر کچھ کچھ دکھانے کے لیے ہے تو وہ دکھا دیں بس اگر آپ چھپ ہوں گے تو دکھائیں گے میں چھپ ہوں گے آپ اپنے پر بات کی پسنداری کر کے چھپ رہیں گے یا پھر آپ دوبارہ سے وہ کریں گے اب اچھی کار جنگی بتانے لگے ابھی جو جنگ ہے وہ نون اور پی ٹی آئی کی ہے اس لیے اس سے پہلے میں نہیں جا رہا ہوں پیبلز پارٹی پہ ادروائی جو ذرداری صاحب نے کیا اس ملک کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہو کہ کون ہے غالف کوئی بدلائے گئے ہم بدلائے گیا تو ذرداری صاحب کا تو کسی ہو رہا ہے اب دیکھ لیں میں جہاں جس پوائنٹ میں کھڑا تھا وہی سے شروع کروں گا کہ مولارا صاحب نے کہا کہ اس طرح ضلالت نہیں ہوتی ہے جب آپ کوئی جرم کر دیں اللہ تعالیٰ پھر بھی پردہ رکھتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا ہے یہ آٹھ سال یہ ملک سے باہر رہے ہیں انہوں نے صرف شانہ لائف دیکھتے ہیں گورنر ہاؤس دیکھ رہے ہیں ان کے جو چیف مینسٹر ہاؤس دیکھ رہے ہیں ان کے پروٹوکولز دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ان کو یہ جو مری میں جاتے ہوئے ہر ایک کلومیٹر کے ساتھ ایک سپائی تھا ان کا پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جو کھانے جاتے رہے ہیں حالی کپٹرس پہ جاتے رہے ہیں جو ٹیلیکیشن آتا رہا ہے ان کا جو پرائیویٹ پہ آتے رہے ہیں انڈیا سے بھی آتے رہے ہیں سرکر لگ رہے ہیں اور پروٹوکول پچیس پچیس تیس گاڑیاں اور سارے معاملہ وہ سارے ہماری ہیں اچھا لیکن آپ کمر صاحب آتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا سرکار صاحب نے کہ ڈیلیوری کیا کیا گیا دیکھیں کہ ابھی ملک صاحب دیکھیں میرے پاس ڈالر نہیں ہے اگر میرے پاس ڈالر ہوتے میں مارکیب میں ڈالتا اس وقت جو پاکستان کے ڈالرز ہیں دولت ہے اچھا انہوں نے چھپا لیے ہم نکالیں گے ہم ان سے بھی ڈالر نکالیں گے سرمایہ کاری کیسے ہوگی ابھی آپ دیکھیں سی پیک میں شراکتداری ہوگی ہے سعودی عرب کی تیسرا شراکتدار ہے اور دس ارب ڈالر ایسی ہے دس ارب ڈالر یو اے ای بی ادھر آ رہا ہے وہ بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے ملیشیا لائف سٹاک میں کر رہا ہے انڈے اور مرگیاں اب آپ ایک بات بتاؤں آپ کو میں ایک ملک ہے جو جس کی سیکسٹی سیمنٹی پرسنٹ جو اس کی اکانومی ہے وہ فلاورز پہ فلاور پرڈیکشن پہ ہے اب دیکھیں جو پاکستان ہے اس میں ایک کہہ رہے ہیں کہ انڈے انڈے تو انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ یہ جو گاؤں دھیاتوں میں لوگ جو بیرودگار ہیں جو گھر ہیں وہ انڈے یہ صرف ایک انہوں نے مثال دی ہے اس میں پورا لائف سٹاک ہے جس میں آپ گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد فش فارمنگ ہے کاؤز ہے اسی طرح ہی برائلر مرگیوں کی بہت سی اقسام ہیں پھر انڈے دینے والی مرگی ہیں انڈیا انڈے ڈیلیور آپ دیکھنے کہ عمری میں اسیا کا سب سے بڑا ایک فارمن ہے پورٹری فارمن جو انڈے ڈیلیور کر رہا ہے یہ صرف یہ کا اور یہ ان کو تکلیف اس لیے ہے دیکھیں نونڈلی کو کیوں تکلیف ہے انڈوں پہ بات پورٹری پہ بات کیونکہ یہ جو خاروبار ہے یہ خود کر رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے اس شو بیچے ہیں آپ دیکھیں نا یہ بات میں غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا یہ پورٹری میں نہیں کر رہے ہیں کام شہرمزا شہباز ان کے بات ہوگی سر سو دن میں سمت ہوتائین کرنا سر کمر صاحب کی بات پوری ہوگی سر کمر صاحب کی بات پوری ہوگی سر کمر صاحب کی بات پوری ہوگی وہ کہتے ہیں نا یہ راز تو کوئی راز نہیں یہ اہلِ گلستان جانتے ہیں اور شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا اب ان کے منیسٹرز کی دیکھیں کوئی کوارڈینیشن ہے پرائیم منیسٹرز آپ خود کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کب آپ ہوئی کب ڈاؤن ہوئی مجھے کوئی پتا نہیں مجھے اس کے بات بلکہ مجھے وزیراعظم ہونے کا بھی کوئی پتا نہیں مجھے بیوی بتاتی ہے کہ آپ وزیراعظم ہو دوسرا سر یہ انہوں نے کہا کہ چائنا کی حوالے سے یا جس حوالے سے بھی بات کی ہے ایک ڈالر ان کو کسی نے نہیں دیا وہ ساری انویسمنٹ وہی ہے جو سابقہ حکومت کے دور میں ہوئی ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ ایک بندہ ہے اس کے پانچ بیٹے ہیں وہ کہتا ہے میرا بڑا بیٹا بہت بڑا ڈاکو ہے دوسرا جو ہے وہ جواری ہے تیسرا چور ہے اور چوتھا جوا کراتا ہے لیکن پانچ بڑا بڑا نیک ہے اس کو رشتہ دے دے تو کوئی بھی رشتہ اس کو نہیں دے گا تو یہ جا کے اپنے گندے گندے کپڑے باہر جا کے دوتے ہیں کبھی چائنا جا کے کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں ہمارے سارے چور ہیں اور میں مرس نیک آدمی جو ہے وہ تیس سال سے برسر اقتدار پانچ سال کا بھی تینئور کمپیل کیا پھنجاب حکومت نے بہت لمبا تینئور گزارا آپ ابھی تو ان کا کمپیریزن ورکنگ کے حوالے سے یا کردگی حوالے سے نہیں کر سکتے سر اگر آپ کریں گے سر سر آپ کریں گے تو ان کو ٹائم دیں گے صرف سو دن میں کوئی بھی کمپ سر سو دنوں میں گورنمنٹ کی سو دنوں میں گورنمنٹ کی دریکشن نظر آ جاتی ہے دریکشن نظر آ جاتی ہے آپ دیکھیں انڈو اور بچوں کے سوائے لائف سٹاک کا جو کام ہے لائف سٹاک ایک وزارت کا صوبائی معاملہ ہے فیڈل کا میٹر ہی نہیں ہے سوائی معاملہ ہے اس کو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں انڈے رکھیں ہم انڈے دیں گے انڈے دیں گے انڈے دیں گے جیسے ایک پانچ جو پینسے ہیں سر یہ پینسے بکریوں کو چھوڑیں اور لوگوں کو گھر لیں گھر نہ ان کے دونے گھر نہ دونے ہم گھروں کے کہہ رہے ہیں ان کو گروزگار دیں ایک کڑو نوکریاں دیں گھر دیں پینسے انڈے ستن سال سے لوگوں کو پتا ہے کہ کدھر پیسے ہم انڈے کیسے دیں گے سر تجاوزاد بلا امتیاز ہونا چاہیے فرغل طاف صاحب کی اپنے کوٹی بچائی پیٹرول پمپ آپ نے بچایا آپ نے پی ڈی آئی کے بندے کا گجنہ حالہ میں آج کل آج کل بہت مشکل ہے یہ کام کس کی چیز بچانا میڈیا بہت پاس ہے سر میڈیا کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب خبریں اچھی اچھی خبریں دیں بری خبریں نہ دیں اس کا مطلب ہے کہ میڈیا پر بھی قدغن ہے سر سرمایہ کاری کے حوالے سے نہیں اب ڈالر ایک سو بیالیس ہے یا ایک سو انتالیس ہے تو اس کو بیس روپے نہیں دکھایا جا سکتا اس کو ایک سو بیالیس روپے ہی دکھایا جائے گا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اصل حقیقت ریالیٹی ہے وہی دکھائی جائے گی غلط چیز تو دکھائی نہیں جا سکتے یہ تو بات ہم کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ حکومت کی میں نے پہلے آپ سے کہتے ہیں جو کمپیریزن ہے وہ کمپیریزن اگر کارکردگی کا ہے سمت کا تو ہم ابھی اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن کارکردگی کے کیا ہوئی ہے وہ بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں وہ حکومت بزاری بات اس کے لئے ٹائم چاہیے کمرشید صاحب سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ جو سو دن میں وہ سمت متعین کی گئی کیا وہ اس سے مطمئن ہے وہ کے حکومت اس طرف جا رہی ہے اگر ہم سرمایہ کاری تصورتحال دیکھیں تو واقعی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے شوقوں میں سرمایہ کاری آ رہی ہے بہت ساری اچھی نویدیں سننے کو مل رہے ہیں ہم نے گورمیٹ کے حوالے سے جو عوام ہے یا پاکستان ہے اس کو بہتری کی طرف ہی شائبہ اپنا رکھنا ہے اپنا گمان بہتری کی طرف ہی رکھنا ہے تب ہی جو قوم ہے یا ملکہ بہتری کی طرف جا پائے گا ہم نے قوم کو اچھی نویدیں دے رہی ہے تب ہی قوم بہتری کی طرف دا جا پائے گی زیادہ کرٹیسزم کرنے سے بھی جو ہوتا ہے وہ ڈی مورالائز سار کرٹیسزم ایک بیسیکلی جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوریت چلتی کرٹیسزم پہ آپ سب اچھا کی رپورٹ دیں گے تو پھر کیسے چلے گا کام کیسے چلے گا نظام کیسے چلے گا کرٹیسزم آپ ہر چیز پہ نہیں کر سکتے ملکی معیشت کے اوپر آپ کرٹیسزم بہتری کے لیے ہوتا ہے آپ گزشتہ پانچ سال کا دیکھیں ایک کوئی مسافر کو اگر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے ہوا میں تو وہ بھی کہا جاتا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے شام کو جو ہے نا وہ محفل لگا دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ وزیراعظم صاحب نماز آ رہا ہے پاکستان کو اور جو اس پر پی ٹی آئی وہ اس چیز کا کریڈٹ دیں گے کہ اب عوام سانے چیزیں خود دیکھ رہی ہے چینلز کچھ چیزیں پیش کر رہے ہیں میڈیا پر اچھی چیز آ رہی ہے اب جو کرزا لیا جائے گا تو وہ عوام کو بتا ہوا پہلے پتے نہیں ہو تو تو تک نہیں سر پہلے بھی بتا تھا کوئی چیز خفیہ ہیڈن نہیں ہے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے سر کوئی چیز خفیہ نہیں ہے سر начということ скорее ş alto awareness کیوں نہیں تھی عوام جوڑنا وہ سمجھتے ہیں ساری چیز عوام سے کوئی بھی چیز آپ خفیہ نہیں رکھ سکتے آپ اتنے مذاکرات آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں اس کی ایک ایک شد جو ہے وہ عوام خود دیکھیں سر میں ایک مثال دیتا ہوں جب حساق ڈار صاحب آئے تھے حساق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لے رہے ہیں لیکن بہت جلد آئی ایم ایف بھائے بھائے لیکن آج ہم پھر آئی ایم ایف کے پاس جارے ہیں اور ایک اور اس میں جو بات پتا چلی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے جن چھپیس موالک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانیوں کے کوئی بھی خفیہ پاؤنس ہیں تو وہ پتا چلے گے تو ابھی یہ جو دو فلیکس کا پتا لگا ہے یہ معلوم ہوئے کہ وہ ان چھپیس موالک کے علاوہ کسی ملک میں ہیں ابھی یہ نہیں بتایا گے لیکن وہ موالک میں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ بڑا سرپرائز ہو گئے اس واضح سے آپ کے لئے آپ دیکھ لیں نا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ لو نے کوئی کانڈرٹ کوئی پی سی ون کوئی کانڈرٹ ایگریمنٹ عوام کے سامنے پبلک نہیں کہا ابھی تک کوئی بھی جو اب وہ سیل کر دیتے ہیں بہت سی انکواریز ہیں وہ سیل ہوئی ہیں ان میں بہت سی باتیں ہیں اب جیسے والیم ٹین ہے وہ سیل ہوا ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں سر علیمہ خان کے حوالے سے بتائیں اور جنگیر ترین صاحب کے بارے میں بتائیں جنگیر ترین صاحب کے انسائیٹنگ triggers کھلے وہ کھلے وہ کس طرح سے Onہ نے خود بھی کہا وزیر کام نہیں کریں گے میں اس کو خود اٹھاؤں لیکن وہانینہ عوضیلوں کا پتہ ہی نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں آزم سواتھی کہے مجھے پتہ ہی نہیں اس کا کیس کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے اسد عمر صاحب کے ڈالروں کا انہیں پتا تھا یا نہیں ڈالر کی قیمت کا اپنڈ ڈون کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا انہیں پتا ہی نہیں ہے اصل میں انہیں پتا ہی نہیں وہ اکرائی میریسٹر ہیں میں آخری ایک ہی بات کروں گا ان کے کہ انہوں نے ملک ایسے چلایا جیسے کوئی بللی اب اچھا کر کے چلا دیں سر سر میں اصل میں اصل میں سر اسد عمر کو انہوں نے مینہ ختم ہوگا تو وہ کہے گی نہیں میں نے دو پیچاس لگا دیا اسد عمر کو جو عرستو انہوں نے بنایا ہوا اسد عمر کو جو عرستو انہوں نے بنایا ہوا تھا سر کمر صاحب کمر صاحب اسد عمر کو جو عرستو انہوں نے بنایا ہوتا اصل میں وہ سائیکل ٹھیک کرنے والا تھا اس کو ٹریکٹر دے دیا ٹریکٹر ٹھیک کرو وہ کیسے ٹریکٹر ٹھیک کرے ایک سائیکل ٹھیک کرنے والا ٹریکٹر یہ اسد عمر صاحب باہر سے لوکری سے نکالے گیتے ہیں لوکری سے نکالے گیتے ہیں اور یہاں پہ انگرو یویہ کا انہوں نے انگرو کا انہوں نے بیڑا گھر کیا اور اب ملک کا بیڑا گھر کرنے جا رہے ہیں اور ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی انٹرنلی یہ بھی اندر سے کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر ابھی ممکن نہیں رہا کہ ملک کی کوئی ایگانومی جو ہے وہ سٹیبل کر سکتے ہیں صاحب کے جو ان کی باہر نکل رہی ہیں جیسے دو فلیٹس میں نے کمر رشید صاحب سے بھی سوال کیا کہ دو فلیٹس مزید نکل آئے ہیں تو وہ تو پھر بڑے کامیاب وزیرہ غزانہ تھے کہ اپنی زیادہ بنا گئے ہو سر کو سر وہ شروع سے امیر آدمی ہے اب دیکھیں جس بندے نے حق اللہ کی میند کر کے کوئی کام کیا ہے اپنا وہ دیکھیں اس ملک میں آپ کبھی نیپ پیچھے لگا دیسے ہیں کبھی ایجنسیاں پیچھے لگا دیسے ہیں کیا لوگ بیگ مانگیں گے انہوں نے اپنا کروبار تو کرنا ہے نا یہ ساری پرسپشن ہے ابھی لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیوں کہ پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنی ہی سکی کام کرنی ہی سکی وہ کہتی ہے فلانگا اتنا عرب ہے فلانگا سدرہ عرب ہے کبھی زاد عرب یہ سب کہانیاں ہیں ابھی کوئی بھی چیز گراؤنڈ پہ نہیں ہے ایان علی کا معاملہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے پی بس پارٹی کے دور میں وہ یہ ہوا تھا لیکن یہ ایان کے ایان علی کے واقعات ہوں گے ابھی آپ دیکھیں یہ ان کو چھے مہینے اور چلنے تھے آپ کے ایان علی کے واقعات دیکھیں گے ان کو جو حکم ہے یہ ہے کہ اگر آپ سٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں تو کنفیوز کریں نہیں کنفیوز تو پی ٹی آئی کرتی ہے وہ تو پانچ سال کنفیوز کرتے رہے یہ کھا گئے ہیں وہ کھا گئے ہیں جو حقائق ہے جو میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا جو میرے سار پی ٹی آئی کی چشمہ ادار کے دیکھیں نا پھر آپ اس کو اس کو اس کو دیکھیں مجھے بتائیے گا کہ یہ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف پر جو سٹار کی انہوں نے دن اور دنے سو دن پورے کی ہیں اگر آپ ڈالر کی وجہ سے ہو رہی ہے ایک بات دوسرا پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئیں پھر نیچے گئیں انہیں سٹیبل رکھنا چاہیے تھا ایک جگہ پر پیٹرول کی قیمتیں کیونکہ طریقہ انصاف جو ہے وہ اس دعوے کے ساتھ آئی دی کہ ہم جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے نہیں وہ ایک جگہ پر رکھیں گے لیکن جب وہ آئی دیکھا گئے کہ پیش شروع میں تو قیمتیں کٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں بڑھا دی گئی ایسے چلیں قیمت بڑھا دی گئی لیکن عالمی منڈی میں اس سال کی سب سے کم ترین سطح پر جو ہے قیمت آگئی بجائے اس کے جس ریشو سے قیمت بڑھائی گئی تھی یعنی چھے رو پہ بڑھائی گئی اور دور پہ کم کی گئی تو پیٹی آئی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ اس حساب سے کم کرتی یا بھی پیٹی آئی جب گورنمنٹ میں آئی تھی تو وہ ایک ہی جگہ پہ پیٹرول کی قیمت سٹیبل کر کے کہتی کہ جب تک ہم معیشت کو اس مستحقم نہیں کر لیتے پیٹرول کی قیمت یہی کھڑی رہے گے مستحقم کرنے کے بعد نیچے رہے جائے جو عوام زمان نے عبادت کیا تھا لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ قیمتیں پیٹرول کی قیمت میں یہ گئی ہیں نیچے نہیں ج دیکھیں جی پہلی تو بات ہے کہ ایک دم سے آئی ایم ایف تیک نیک نیتی دیکھیں آئی ای ایم ایف نے کڑی شرائط کے ساتھ انہوں نے کا کرزہ لے لیکن حکومت وقت انکار ہو گئے اس کی وجہ سے تھوڑا سا کرائسز آیا ہمارے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے ایک دم سے آہستہ آہستہ یہ خلاف پور ہو جائے گا اس کو ایک ڈیرڈ سال لگ جائے گا پور ہو جائے گا دیکھیں آپ کے جو کرتار پور بارٹر کھولا ہے اس سے کتنی بڑی اقانمی میں بوسٹ آئ جائے گی کتنا بڑا انجیکٹ ہوگا کہ جب وہ سردار آئیں گے سکھائیں گے یہاں پہ شاپنگ بھی کریں گے ہوٹلز میں سٹے بھی کریں گے یہاں پہ کتنا بڑا اب انڈیا کو انہوں نے دیکھیں آپ آہستہ آہستہ جو آپ کا سوال ہے وہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہو کے وہ ٹھپ ہوگا کیونکہ جو پیسہ ہے وہ چاند آتوں میں تھا وہ چھپ گیا ہے اب وہ پیسہ جب تک نہیں نکلے گا اور برابری کی سطح پر تقسیم نہیں ہوگا تو تک تک تھوڑے سے معاملات رہیں گے تو کب تک آپ معیشت میں مستقم ہوتا دیکھتے ہیں آپ کتنا ٹائم دی جی آئی لگائے گی مہشت دیکھیں چار سال تو ایسے ہیں نا کی چار سال میں تو اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی لیکن پھر بھی ایک سے ڈیڑھ سال لگے گا خوش قبریاں کبھر سے شروع ہوگی خوش قبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی سردار سب یہ تو آپ کے لئے بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ ڈیڑھ سال کے بعد جو ہے وہ کبھر کبھر تو ملے گی یعنی ڈی� اسمبلی کی تقریر مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ باسٹھ روپے پٹرول بیچتی ہے اور تیس روپے لیتی ہے اور یہ ظلم کر رہی ہے تیس روپے اپنی جیب میں جا رہے ہیں تو ابھی یہ پٹرول کہاں پہ پہ پہنچا ہے یہ کچھ تھوڑا سا انصاف کریں کہ عالمی منڈی میں خوش قبریوں میں خوش قبریوں میں میں اس پہ دیا تو مجھے بولنے کا موقع نہیں ہے آپ مجھے بولنے کا میں نے موقع دیا مجھے موقع دلتے تو پٹرول کی قیمتیں اب کہاں پہ پ دوسری انہوں نے کرتار تاریخ بھی نہیں اس سال دی دوسرا کرتارپور کی حوالے سے انہوں نے بات کی تو ہم بھی تو یہی بات کرتے میاں نواز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم پڑوسی ہیں ہم دوست تو بدل سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدل سکتے ہم اس وقت تو مدی کا جو یار ہے غدار ہے غدار کی نعرے لگاتے تھے اب جا کے ملتے کرتے تھے اور سر میرا جواب کمپلیٹ ہونے تھے امران خان صاحب یا گورنمنٹ کی ناکامی دیکھیں کہ انہوں نے انڈین وزیر خارجہ وزیراعظم جو چل کے پاکستان آتا تھا اس وقت وزیر خارجہ کو انہوں نے دعوت دی اس نے کہا نہیں ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی آپ سے الیکشن میں بیزی ہے یا جو بھی بیزی ہے ایک ایک ثقافت کا وزیر نوجیت سنگو سندو کو انہوں نے بھیئی دیا ادھر باقی کوئی کام کا بندہ مرکزی وزیر مجھے بتائیں یہاں پہ نہیں آیا اس نے آپ آپ نے یک طرفہ بارڈر بھی کھول دی اور حاصل بھی کچھ نہیں کیا آپ نے یک طرفہ بارڈر کھول دیا اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا کال آپ کہتے ہیں اور تیسری کامر رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت حصے سے ہم بھی یہی چاہ رہے تھے بلکہ اس نے بقیدہ تنقید کیا ہے کہ ہم نے ہمیں بھی اس پر کام کرنا چاہیے تھے پاکستان کے اس سٹیپ کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے سر کوئی اپریشیشن نہیں کیا ہے وہ یک طرفہ ہے سر دوسری ایڈیا نے بھی بنیدر بودی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ پاکستان کی طرح سے اتنا چیک گام ہوا اور اتنا چاہ بار بار وہ آپس میں ڈیالاغ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کیوں انگران پس سے ڈیالاغ نہیں کرے اور انہوں نے پاکستان کو زیادہ نمبر دینے سر نمبر دینے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کی کیپیبلٹی کیپیسٹی لوگوں کو نظر آتی ہے پتہ پتہ چلتا ہے اس لیے آپ سے مذاکرات اس لیے آپ سے مذاکرات نہیں وہ کر رہے اور تیسری بات انہوں نے کی خوشخبری کی تو خوشخبری انہوں نے یہی یہی دینی ہے کہ مزید انڈے بڑھائیں اور اس سے بچے جو بچے پیدا کریں اور جو کٹے ہیں وہ زیادہ پا لیں اس کے سوا ان کے پاس ہے کچھ نہیں بجاروں کے پاس اور دوسرا یہ چار سال کہتے ہیں ان کو چار سال کے خواب دیکھتے ہیں یہ ساٹھ چھ مہینے نہیں نکال سکتے چھ مہینے بعد انہوں نے اتھیار پھینک دینے تھند مجارٹی ہے ان کے پاس کچھ مجارٹی نہیں ہے ایک مہنگل صاحب علیہ دا ہو جائے ایم کیوں میں علیہ دا ہو جائے تو حکومت اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ تو خواب دکھا رہے ہیں لوگوں کو چار سال بعد یہ کریں گے یہ چھ مہینے نہیں نکال سکتے ہیں خان صاحب نے کہا جی کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے جو منشور ہیں جو غام کے لیے کرنا ہے وہ حکوم نہیں چاہیے کیونکہ حکومت کا وہ کر نہیں سکتے نا اب نظر آ گیا نا دنیا کے سامنے جا کے صحیح بن گئی دنیا کے سامنے جا کے صحیح بن گئی وہ کام نہیں کر سکتے خان صاحب جو انا وہ نہیں کر سکتے وزیراعظم بنیا ان کے بس کا کام نہیں ہے ان کو پٹھا دیا گیا ہے یہاں پہ پٹھا دیا گیا ہے عوام نے ووٹ نہیں دیئے ان کو پٹھا دیا گیا ہے پانچ سال انہوں نے شور شرابہ کیا ایک سو چھوٹیس دن درنا ٹھیک ہے عوام کا قیمتی وقت ضائع کیا لیکن اس کے ب باوجود بھی پانچ سال میں ڈیلیوری ہوئی ہے لوگوں نے دیکھا ہے بجلی کا بوران ختم ہوتے دیکھا ہے ایک نومک کو ایکانومیس نے ایکانومیس کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی امرجنگ ایکانومی ہے لیڈنگ ایکانومی لیڈ کر رہی ہے تیزری دنیا کو لیکن آج آج ہم ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بکاری بنے ہوئے ہمارا ہمارا جو کچھکول ہے وہ در در پھر رہا ہے ہر ملک میں پھر رہا ہے لیکن کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ایکانومی جو ہوتی ہے وہ گروہ کر رہی ہوتی ہے پاکستان کی ایکانومی نون لیڈ کے دور میں گروہنگ بلکہ کرزے لیتے ہیں بہت زیادہ ریکارڈ کرزے لی ہیں وہ گروہنگ ایکانومی کیسے ہو سکتی ہے جو کرزے لی ہیں سار انہوں نے تو ابھی اس ٹائم میں اتنے کرزے لے لی ہیں کہ ریکارڈ کرزے لی ہیں آپ سو دن سے کمپیر کریں پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ سو دن میں خاد کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی ہیں چوبیس سو سے چار ہزار تک پہنچ گئی ہیں آپ غریب کا درد لیں یہ یہ الفاظ کی بھول بلہیوں میں لوگوں کو نہ بھلائیں آپ دیکھیں آج ڈی اے پی چوبیس سو سے چار ہزار تک پہنچ چکی ہے اور کیسان آج لہور میں درنہ درنہ لیئے ہوئے بیٹھے ہوئے لیکن میڈیا بھی نہیں دکھا رہا کیونکہ میڈیا کو حکم ہے کہ مصبت خبریں دکھائیں اس لیے میڈیا بھی نہیں وہ دکھا رہا سر دوسرا مذہب کے نام پہ انہوں نے جو ڈرامہ بازی کی یہاں پہ چوبیس دن جو فیض آباد کو بند رکھا اور وہاں پہ شاہ محمود کریشی صاحب شیری مزاری صاحب آ کے بیٹھ دی رہی اور آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فسادی ہیں اور غدار ہیں حکومت نے جو اب جا گئے اس سارے چیز کو رکھا وہ نون لیئے نہیں رکھ سکی تھی سارا ہوا تھا لیکن نون لی کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہے ادارہ کھڑا نہیں تھا پولیس بھی ایمن نہیں کری تھی ابھی تو سب ہی ادارے بھی ان کے پاس ہیں لیکن ابھی ان کو فسادی کہ رہے ہیں کہ ان کو فسادی کہ رہے ہیں اب ملک صاحب سنیئے میری بات سنیں کہ ملک جو ہے ٹرائپارٹ پہ کھڑا ہے جس کا سارے یہ آئے ہیں تو ٹرائپارٹ پر کھڑا ہے نا پہلے تو ملک لیڈ کر رہا تھا ایک ادلیہ ہے پھر گورنمنٹ ہے اب یہ سارے ایک ٹرائپارٹ ایک ہو کے ملک کو کھڑا کیا ہے انہوں نے کیا کھڑا کیا ہوا ہے خوکلا بلکہ خوکلا ہو رہے ہیں ملک ملک اب یہ تو خوکلا کیا ہے خان صاحب کی آنے کی وجہ سے خوکلا ہو رہا ہے ہمارا پروگرام تھا وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کارگرگی ہم نے دیکھتی تھی کہ پی ٹی آئی نے کیا کر دی ان کے سو دن گزر چکے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مصبت حوالوں سے کابی ساری نویج سنا رہے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اور حکومت یہ بھی امید دلارہی ہے کہ آئندہ محیشت جو ہے مستقم ہونے جا رہی ہیں اسی وجہ سے کمرشید صاحب نے بھی بات کی وہ بھی جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے ڈیڑھ سال تک جو محیشت ہے مستقم ہو جائے گی اس نے نون کے والے سے آئندہ بیٹھے ہوئے تھے محیشت سردار اور حوالوں سے کافی چیزوں کے تنقید کر رہے تھے لیکن زیادہ تنقید ایک حسن ہے اور تنقید جو ہے وہ حکومت کو مستطرہ کی طرف لے کے جاتی ہے کیونکہ نیگٹیو چیزوں پر ہی مشکت تنقید ہوتی ہے انشاءاللہ جو رہے ہیں تو رہے ہیں کہ آج میں ہوں گے بہتی ہے موسیقا 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 موسیقا